بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد مزمل ان کے سوارے السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بیوی کو گلے لگا سکتے ہیں یا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بتلا دیجئے اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں روزے کی حالت میں بیوی کو ہم گلے لگا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑا وغیرہ حائل ہونا چاہیے بغیر کپڑے کے بیوی کو گلے لگانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے بیوی کو اگر ہم گلے لگا رہے ہیں تو کپڑے حائل ہونے چاہیے بیچ کے اندر کپڑے پینے ہوئے ہو ایدی صورت میں گلے لگانا جائز ہے درست ہے نجائز نہیں ہے لیکن اس میں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اگر بیوی کو گلے لگانے کی وجہ سے اگر شہوت پیدا ہو گئی اور شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے اگر ڈسچارج ہو گئے منی خارج ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے بیوی کو گلے اگر لگائیں تو اس اعتبار سے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اور دوسرا مسئلہ پوچھا ہے بیوی کا بوسہ لینا روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے تعلق سے بھی یہی تفصیل ہے بیوی کا بوسہ روزہ کی حالت میں ہم لے سکتے ہیں ہوتو کے اوپر بوسہ لے یا اسی طریقے سے رخصار کے اوپر گال کے اوپر بوسہ لے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بوسہ لینے کی وجہ سے اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو انسان بوسہ لے سکتا ہے اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر بیوی کا بوسہ لیتے ہوئے اس کو شہوت پیدا ہو گئی اور اس سے منی خارج ہو گئی اس کا انزال ہو گیا یا ڈسچارج ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ کی قضاء کرنی ہوگی کیونکہ روزہ ان چیزوں سے ہی رکنے کا نام ہے کھانے پینے اور جیمہ سے رکنے کا نام جیمہ جیمہ کے اندر دوائی جیمہ بھی آتے ہیں یعنی جو چیز جیمہ تک پہنچا دیتے ہیں اسے کس کرنا بیوی کا یا بیوی کے سینے پر ہاتھ پھیرنا تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جیمہ تک پہنچا دیتے ہیں دوائی جیمہ یہ ہوتے ہیں ان سے اگر انسان کو شہوت پیدا ہو گئی اور منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس لئے اس میں جو خاصتوں پر نوجوان ہیں نوجوانوں کو بیوی سے روزہ کی حالت میں دور رہنا چاہیے ان کو بوسہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے اور گلے وغیرہ بھی نہیں لگانے چاہیے جتنا ہو سا کہ ان سے احتیاط بلتنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے رہا چاہیے کہ اللہ کے نبی کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں آپ نے اس نوجوان کو منع کر دیا کہ روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتے پھر ایک عمر دراز شخص آئے جو عمر کے اندر زیادہ تھے اور بڑھے تھے انہوں نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی کہ میں اپنے بیوی کا روزہ میں بوسہ لے سکتا ہوں آپ نے ان کو اجازت دے دی تو آپ نے نوجوان کو اجازت اس لئے نہیں دی کیونکہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کو نوجوان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور بڑھے کے اوپر انداشتہ کہ یہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا تو اس کو آپ نے اجازت دے دی اور نوجوان کو اپنے اجازت نہیں دی اس لئے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو روزے کی حالات میں اپنی بیوی سے جہاں تک ہو سکے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کا روزہ خراب نہ ہو روزے کے اندر کراہات وغیرہ پیدا نہ ہو فقد واللہ عالم